31 اکتوبر 1984 کو میسیز اندرہ گانڈی کا قتل ہوا لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ قتل کا یہ واقعہ وزیر آزم کے فاظتی دستہ کے دو سکھ نوجوانوں نے کیا ہے دو سکھ فرقہ کے خلاف تشدد پور پڑا یکم نومبر اور دو نومبر کی ترمیان شب میں میں اپنے مکان میں لٹا ہوا تھا یہ گیارہ بجے رات کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دلی کے پانی میں زہر ملا کیا گیا ہے اس لیے نل کا پانی استعمال نہ کیا جائے چند منٹ بعد دوبارہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی ایک اور صاحب نے یہی خبر سنائی کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی نے متوجہ کیا باہر نکلا تو سڑک پر کئی نوجوان اسی خبر کو بتانے کے لیے کھڑے تھے کچھ دیر کے بعد پھر ایک وفن نے دروازے کی گھنٹی بجا کر یہی خبر سنائی جلد ہی بعد ازامت انبستی کی مسجدوں میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکر کون جو مسلسل یہ اعلان کیا جانے لگا خبر ملی ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے آپ لوگ دلوں کا پانی سمال نہ کریں تقریباً دو گھنٹے تک ان خبروں اور اعلانات کا ہنگامہ لوگوں کی نوین کو درہم پرہم کرتا رہا خبر ملتے ہی ہم نے فوری طور پر یہ کیا کہ ریڈیو کولا اور بارہ بچے اور ایک بچے رات کو دلی ریڈیو سے نشر ہونے والا پروگرام سنا دونوں بار ریڈیو نے واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ افواہ بلکل غلط ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے سرکاری طور پر باقاعدہ پانی کا ٹیسٹ لیا گیا ہے اور مکمل طور پر درست پایا گیا ہے اس کے بعد ہم نے دلی پولیس کو نمبر سو پر ٹیلی فون کیا انہوں نے بھی کہا کہ پانی میں زہر ملانے کی افواہ سراسر غلط ہے پانی بلکل دلیق حالت میں ہے چانچ کے بعد اس میں کوئی خرابی نہیں پائی گئے دو نومبر کی صبح کو اخبارات دو تھے تو پہلے ہی سبے پر دلی مینسپل کمیشنر کا یہ بیان بوجود تھا کہ دلی میں نل کا پانی بلکل صحیح ہے اس کا بار بار ٹیسٹ لیا گیا ہے اور کسی طرح کی زہریلی آمیدش اس میں نہیں پائی گئی انہوں نے مزید کہا کہ اکتیس اکٹوبر ہی سے پانی کے تمام فلٹریشن پلانٹ پر سخت حفاظتی بہرار بٹھا دیا گیا ہے سماجی زندگی میں اکثر بگاڑ صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ ایک خبر سنتے ہیں اور بلا تحقیق اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ یہ واقعہ راز حیات مولانا وحید الدین خاندی قطاع صوری ہے